سید سکلین ابحاث چوان خرد اپنا بزرگ علامہ سید خوچی شاری انہوں نے نشانی نے سید محمود عرسن شاہ صاحب دے بیٹے بہت ہی بہتری مداخان مولا دے رہے تجناب الطاو سین ملسی از عرسن بلویت دوسرے ذاکری بلکو قریب نے ٹیلی فون دے بچہ دکھ کے گیا کہ انہوں نے ٹھائم تھوڑتی ہوتے آ جاؤں مشتاق شاہر چانگاڑیوں تشریف فرمانے دوارے انہوں نے سبر کرنے ضرورت دے لیکن نزدیک یہ کجائے شادی آلیں جسو کیے چلو بندہ ٹور بھی جاندے یہ جناب سید سکلین ابحاث آپ چوان خرد ٹھیک ضرور بآواظ بلان تلاوت فرماؤ اللہ دعا برے زبورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمکن ولی کل حجتِ بن اللہ السلام صلواتوکا علیہ وحلہ عبائی فی حاضِ حساب وفی کل حساب وَلِيُمْ بَحَافِذَا وَقَائِدُمْ مَنَاصِرَا وَدَلِيلُمْ بَعِدَا حَتَّىٰ تُسْكِنَهُ عَرْزَكَتَهُ وَتُمَتْيَاهُ فِي حَاتُ وِلَىٰ یا ربا محمد امبال محمد ربِ صلی اللہ محمد امبال محمد میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھن گنا معاف فرمان آمین سارے بلندہ وازن اللہ خوب ساڑھا امانِ عقیدہِ جڑی دعا کسے جگہ تے قبول نہ ہوئے وہ اس پاک ذکرش قبول ہوں دی میرا خالق و مالک جتنے حاضر بیٹھن گنا معاف فرماؤ آواز پہنچ رہی ہے میری جناب خالق و مالک اسف ازاد تے چل کے آئے بندے جتنے جتنے قدم چل کے آئے ایک ایک قدم عبادتی شمار فرماؤ آمین کوشش کر کے سارے اپنے وست بلندہ وازن اللہ خوب میرا خالق و مالک اس روح زمین تے جتنے ازادار موجود ہیں مالک انہوں اتنا رزق دے اتنا وسیع رزق دے جو اپنی اپنی مرضی نال حسین بادشاہ دا ذکر کر آمن الہی آمین خالق بانی آن دی اسف ازاد بچھائی خرج خراجات لنگر نیاز اپنے پاک دربار اچھ قبول فرماؤ الہی آمین خالق و مالک جتنے مولاد مدہ خان اس ممبر تے ڈیوٹی دے گئیں اور جتنے میرے تو بات پڑھ سن میں سمیت مالک ہر کیسے دی نوکری نو خلوص علی نو قبول فرماؤ الہی آمین ہر آمین تو سی بات سائی کیتی ہے اپنی مرضی نال حسین منت پہ کرنا ایک آمین بلند وازنال میری مرضی نال حسین میرے خالق و مالک بار میں آقا دجل ظہور فرماؤ وارس اکون حسین دجل ظہور فرماؤ زہرات سونے پتر دجل ظہور فرماؤ وارس واق دی آمد واسطے جترے موجود سلوات با جماعت تلاوت فرماؤ اللہ اجازت صحیح ذکر پاک دا آغاز کری تو آڈے درمیان میں پہلی دفعہ آزرا میرے بزرگان دا بڑا وقت گزرے تو آڈے درمیان مگر پریشان ہو کے نہیں سونا میں ممبر تھے پہلی دفعہ نہیں آیا کوشش کر کے جتنے بہ گئے ہو ایک دفعہ با جماعت سونی کر کے سلوات پڑھو نہ ذکر دا آغاز کرا اللہ 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 سیتاون رجیم بسم اللہ احرق امان رحیم صلوات اللہ 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 رب العالمین صلات وسلام مالا اسر فلم بیا آی وال مرسلین نبی دی ذات سلوہ بندے کافی موجود ہو صلوات دی آواز تھوڑی یہ ان صلوات پڑھو جی میں وارث لائکے صلوات ان اللہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ اخیہی ووسیعہی ووزیرہی وخلیفتہی ووارث علمہی علم الاولین والاکرین علی ولیدی ذاتِ صلوات علم اصلاح وآلہ اصلاح وآلہ اصلاح وآلہ سیدت الجلیلات مخدومت محرومانہ کے میرا سے ابیہ آئیے نسل مکا آئیے نسل مکا آئیے شام دویج میں صدقے میں صدقے میں بسم اللہ اتنے ہی وقت لگ دائے میں لاکھ وریا کھا میں نوکر کھڑو فقط مکانی بند کے آئیے اس دو وڑا شاہ جی درد کےڑا ہے آئیے نسل مکا آئیے نسل مکا آئیے نسل مکا آئیے نسل مکا کسے بھین دا بھرا مر جاوے پتھران دی مکان کسے ویک کیا اس تک اگوں سمجھ مکان بھرا وان دی پتھران دی بارس لے پی ہویا کیا اکھاں واس پییاں میری سیندیاں بی بیاں لے پاسے وے کے پییا دیئے مو والا نال لگاو مایا اگوں تھوڑی منزل رہ گئی کتنی تھوڑی او کہیں ملتا ہی اندوزانوں تھی کے رئیے ترزی زہرا اللہ توڑی عبادت قبول فرماوے میں بسم اللہ کنان تُزیح کر لے روو تے میں ہزار وری پڑھتا رہو ہاں میری نوکری ہے رو کے پییا دیئے مو والا نال لکاو مایا اگوں تھوڑی منزل رہ گئی او کہیں ملتا ہی اندوزانوں تھی کے رئیے ترزی زہرا خالق توڑی عبادت قبول فرماوے یقیناً تُسی سارے مکان دین آئے ہو تو میں بالکل وقت ضائع نہیں کی تا گھنٹا بھی جا چا میں فضائل پڑھ دا جڑے مقصد واسطے تسیح آئے ہونا وہ فقط مکان رسول دیاں دیاں اور عزت محمد والے محمد ہر کسن اتنی دن دن جتنی کوئی منگ دائے میری اتنی بسات نہیں جتنی انا دی کریمی ہے میرے بزرگان دی زندگی بھی اس مشنچ گزر گئی مگر ایک سبق ملی آئی کدے بھی سا جی ممبر تے کھلو کے باننی نو رازی کرن واسطے نہیں پڑیا مجمی نو رازی کرن بدرگان دیاں جدو ممبر تے کھلوے نا تے دعا منگیا کر شاہ اللہ رسول دیاں دیاں رازی ہونا جے اور رازی ہو گئی ہیں نا تے پھر تو آڈے بھی یہاں وانا تا مقصد پورا میرا مقصد بھی پورا قریب توں ایک روایت دا جملہ پڑھ کے بہن کر دا عبادت اتنی ہونی ہے جتنی میری مخدومہ چاندی ہے جدو شہزادہ علی اکبر دی آمد آئی نا حسین بادشاہ غلام ازاد کی تے بی بی زینب آلی بزرگو کنیزہ ازاد کی تیا اِنہ کنیزہ چا ایک کنیزہ ہی جس دا نام شریع نہیں میں ایسا دیکھے بزرگو سمجھ گئے انہ دیائے نکل گئی جے کوئی جوان نہیں سمجھ سکیا دو میں دس دینا ایک کنیز جو دوں بی بی پاک ازاد کی تینا تے ہیں جہا ہاتھ بن کے کھڑ ہو گئے آدھ یہ بی 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 یہ جنت جہاں ماحول ہے بی بی یہ چھڑن تے دل نہیں کردا یہ بڑے کریم ہیں جے کسے نو منگن دا والان دا ہوئے نا تے خالی نہیں ٹوڑ دے بی بی اکھیا اتھے رہنا چاہنی ہے تے رہ جا آدھ یہ بی بی میں نوکری دینا چاہنی ہے میری سینہ کیا ٹھیک ہے اس نو رسول دیاں دیاں دے ماحول اچھ نوکری مل گئی وقت گزر دا ریا حسین بادشاہ میں صدقے اللہ تو دیانسو قبول فرما ہوئے اقیدت دے گریئے ان دن جس مرد دا انتحاب کیتا شرین وستے اس دا نام ازہرے حسین بادشاہ عقد پڑھایا عقد تو بعد اس پیغام بھیجیا جو شرین نوکھو تیاری کر اسی وطن واپس جانا چاہنے ہیں میں صدقے دو منٹ دی تمہید ہے پھر تو اڑی بادت ہو جائے گی جتے میری نظریں اسی وطن واپس جانا چاہنے ہیں پیغام پہنچ گیا شرین تیاری کر لئی تیاری کر کے شجیب وڈے بھی رہو قابل اترام ہو اے جملہ ہے جس جملہ واسطے میں گل شروع کی تیاری کر کے نا سارے انالویدہ کی تا سارے انالویدہ کرن تو بعد آخر تے اتھے آئی جتے اون دی ماں مسلح تے بیٹھی ہوئی ہے میں صدقے میں صدقے آگ پہ آدھی بی بی میرا سلام میری سینڈ سر چاہے علیہ کا سلام آدھی بی بی میرا آخری سلام قبول کرو میں وطن واپس جا رہی ہاں میری سینڈہ کیا کیوں آدھی بی بی تو آڈی شریعتہ ہو کم میں جتے شوہر زندگی گزارے زوجہ بھی اتھے زندگی گزارے تو بی بی میرا شوہر جا رہی ہے اس واسطے میری سینڈ پوچھا شرین کتے جا رہی ہے زمین تبہ گئی تبی بی علیہ پاس سے ویک کیا آدھی بی بی شام ہائے میں صدقے ہو جنہاں دیئے جملے تھے ہائے نکلی میں سلام کرتا میں صدقے بی بی میں شام جا رہی ہے میری سینڈہ کیا شرین تو شام دے رہا نہ لی ہے آدھی نہیں بی بی میں شام دے رہا نہ لی نہیں میرا شوہر شام دے رہا نہ لی ہے تو میں اتھ ہی رہا نہ لی ہے جی ستھے زندگی گزارنی ہے اکھا واسپے یہاں حسین دی بھین دیاں تے روکے پی آدھی شرین جی تو شام جانا ہے نا تے شام جا کے میرا ایک نکا جا کم کر دے ہوئی اللہ تو آڑی آئے قبول فرماوے زمین تبائی گی قدمت آتھلا کیا دی بی بی زندگی ہی تو آڑی نوکری واسطے منگیے حکم کرو کیڑا کم تُسھی جوڑا ہے ہوتے میں دیر نہیں کرنی حکم کرو کیڑا کم جڑا بندہ مکانی بان کیا ہے نا اور اس نیت ہی آئے میں رسول دیاں دھیان پرسہ دیاں وہاں دی ہائے نکل جائے گی میری سینڈ مسلط اٹھے سرین علی پاسے وے کیا دنے سرین شام میں چک بازار ہے جس نو بابو ساتھ اللہ بازار آدھے اللہ اکبر اللہ اکبر آتوان کیا دی بی بی ہو سی میں نہیں جان دی میری سینڈہ کہ جڑے لے تُو شام جائے نا تِس بازار ہی چو گزریں تِس بازار دے حال منو خاتج لکھ دیں ویں انج میری سینڈ دے قدمت ہاتھ رکھے آدھی بی بی تُسی کدھی شام آون آئے تھوڑے ہم نے آئی کی تھی نا جڑے لیا کہنا تُسی کدھی شام آون آئے حوصل روک کے پر یادی ہے ہاں میرے پیودہ ایک خطبہ ادھورہ رہ گئی ہے ہو سکتے منو دین دیکھنا ہوں شام جانا پیدا میں صدقے اکھا تھوڑی آواز پہیاں میرے آون دا مقصد مکمل ہے اچھا بی بی جے تُسی کدھی شام آؤ تے بی بی میرے گھر قیام کر سو بی بی آکھا ہاں جے وقت اجازت دیتی نا تے میں ضرور آسان سلام کر کے شرین ٹر گئی لمبا سفر آئی سفر کر کے وہڑے چاہی تے پہلے دن جدو پہنچے تے انج سامان پاسے رکھیا تے انج ازہر دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئی آدھی ازہر شریعت محمد والے محمد دیتا ہے تُو میرا مجازی خدا ہے تُو شوہر ہے میں کنیزہ ساری زندگی جویں تُو آنکھنی ہے میں انجے گزار نہیں ہے اج پہلا دن نے ساڑھا سامنے چاہی ایک میرے تے منت لا ازہر آدھا کیڑی منت ہاتھ بن کے آدھی ازہر میں بازار جانا چاہ نہیں ہوں میں صدقے میں صدقے میں صدقے اللہ توڑی عبادت قبول فرماؤے میں بازار جانا چاہ نہیں ہوں ازہر آدھے جے کوئی چیز چاہی دی آتھے میں لے آنکھا آدھی اے نہیں منو بازار کوئی ذاتی کام میں آدھے کیڑے بازار تنو کام میں شامج کہیں بازار ہیں آدھی اے بابو ساتھ آلا بازار کوئی پتھر دا جگر ہوئے گا جدی ہائی نہیں نکلے گی جڑے لے ساکھے نا بابو ساتھ آلا بازار دو قدم پچھے آٹھ کے دے شریح تو اتھے پہلی دفعہ ہیے میں اتھے دا جم پالا جڑے بازار دا تو نا چاہیے نا اتھے شریف مرد بھی نہیں جانے میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے اللہ توڑی عبادت قبول فرماؤے اتھے شریف مرد دا بھی کوئی کم نہیں کہ تو رسول دی آدھی آدھی کنیز اے جا ہاتھ بن کے پہ آدھی ناراض نہ ہوئیں میرے تشاک نہ کریں میں اپنی مرزی نال نہیں منو رسول دیا دھی آدھا حکمیں قدیمی ازادار بیٹھے ہو جڑے لیاکہ نا رسول دیا دھی آدھا حکمیں اے آنی مودت فی القربالے تلیا ٹیک کے اٹھے آئے بازو تے ہاتھ رکھے آدھے جے رسول دیا دھی آدھا حکمیں نا پھر عزتا وی قربان آئے میں صدقے پھر جاننا وی قربان آدھے جے ان آکے آئی تے سار تے مرکہ پاوی میں صدقے ہوگی تیاری اتنے ہی میں پڑھنا ایک وین کردھا شرین ننا لے کے علی بادشاہ دیا دیا دے حکم دے تیت ترپیہ بابو سات دا ایک مین دروازہ بازار دا میں دعا کردھا جڑے شام دے بازار اچھ نہیں نا جا سکے اس مجلس پاک دا صدقہ تُس ایسے سالو سو بازار نو ویکھو اور ممبر دے دعا پہ کردھا شاہ اللہ اکلے ناوو توڑیا بھینا مینالو ون دھیا مینالو ون پھر جا کے ویکھے آئے جتھوں اسی آج بھی سوکے نہیں نا لنگ سکتے اُتھو سجال پھوپیاں لے کے گھوزر دارے میں صدقے بازار دے بہروں آگئی بختم تمہیر اندھ کھلو گیا پچھے ویکھا جدی زوجہ لے پاسے ویکھا دے اے سامنے بابوسات اللہ بازارے رسول دیاں دیاں دا حکمیں بازار عبور ضرور کرنا ہے مگر میرا دامن مضبوطی نال نپلے جتنی دیر تیں بازار عبور نا کر جاواں میرا دامن نا چھوڑی ایک میرا دل ممبر دا تقدس ججی جازت نہیں دیندا میرا دل ایک جملے اس بازار دا ماحول دساں اے او بازارے جتھے رکاسہ اور تا رکس کر دیاں تے شراب بھی شراب پی کے رکس وے دیاں میرا خیالت انہوں سمجھا گئی ہو سی اینج دامن نپ لیا تے شرین ٹر دی جا رہی ہے جتھے بھی میں پڑے آئے نا میرے حصے دی مکان ہو گئی مخدوم ہے جملہ منو اطا کی تایمت وڑے حوالے کردان دامن نپ کے ٹر دی جا رہی ہے بر کے چو سارا منظر وے دی جا رہی ہے کسے کسے وے لے مدینہ لے پاسے موں کر دیئے رو کے آ دیئے دھیاں لی دیاں تھوڑا حکم آئی تے میں بازار عبور پہ کرنیاں مگر اے ماحول میرے قابل نہیں ہاں میں صدقے ہو ہاں میں صدقے بی بی میں توہرے بیڑے چپلی ہوئی یہاں اے تا کوئی بدماسان دا راستے میں صدقے میں صدقے ٹر دیا ٹر دیا تچا ایک جگہ تے آکے وہ زیر دے قدم رگ گے رو پے آ آ دیا مرشد آدیاں دا حکم آئی تے گزرنا ضرور ہے مگر میرا دامن مضبوطی نال نپل ہے اگے لوگ شراب پہ پین دیں ہاں میں صدقے میں صدقے اتنی حقیقت گریئے اندر اکھاں وسن تے اپنے وسن تے کچھ منگ لیں مگر گزر گئی بازار چھوں ویڑے چاہی حالت کوئی نہیں اکھاں پہیاں وسنیاں بزرگانوں تسی سنے آئے اے قدیمی ازادار ہو میرا نہیں خیال جائے کوئی قدیمی شیعہ بیٹھے تھے اس جملے تو دی ہائے نہ نکلے ویڑے چھ آ کے بھرکہ لا کے زمین تے سٹیا کاغذ کلم چایا تے خاتم دینے آلے پاسے پہ لکھ دی روکیا دی ابھی بھی پاک توڑا حکم آئی تے میں بازار چھوں گزر رہیاں بی بھی پاک میں جان دیاں توڑا ارادہ ارادت اللہ ہوندھائے کرنی تسی اپنی مرضی ہے نکرانی دیاں دو منتہ دینے چھ رکھی آئے ہاتھ بن کے بھی آ دیئے بی بھی میری پہلی منتیں وز لگیاں اس بازار روکے بھی آ دیئے بی بھی پاک جے قدی آمنا پہ جائے نہ ابباس سے بغیر نہ لوگ بڑے بغیر میں صدقے میں صدقے میں صدقے اللہ اکبر خات لکھی گیا خات مدینہ آ گیا درد نالک وین کردہ جے کسے دیں آکھا میری وجہ تو وصن تو بستر تھے میرے حق دعا کریں علی دیاں دیاں خات پڑ لیا ترکھیا لیا جتھوں شرین گزری اینا اتھوں علی دیاں دیاں گزری اینا جتھوں سیرین گزری ای سارتے برکائی شوہر نال ای جتھوں میری سین گزری ای وال کھلے ہوئے بھر جائیاں نالان بے گیر تاندہ حجوم ای میں صدقے میں صدقے اسے بازار دے بہروں پندرہ آزانا میری سین کھلو کے سنیاں پندرہ آزانا دے دوران آدھی آئین کہدی اندرہ وین کتی آدھی آئین آجام بازار نئی سجے آدھی آئین کہدی اندرہ وین کتی آدھی آئین آجام بازماز پورے نہیں ہوئے پندرہ آزانا تو باد یک ڈام آجام بازماز ایلان ہویا ہے جو کہدیاں نو اندر لے ہو شام دا بڑا دروازہ جس نو باب ساتھا دے نے دروازہ کھلا میری سین پہلا کدم بازارے سامیچ رکھیا جیڑا بندہ موکانی بڑ گیا ہے اس جملے تے ہائی نکل جائے گی نو بی بی دا کدم بازارے چایا او دنو لکھتا حس دا تے نچ دا نکل میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے اللہ توڑی بادت قبول فرما علی دیاں دیاں دا قدم بازارے چایا سجاد بدماسان دا رشوے کیا جگر پھٹ گیا رات آخان چو باہر آ گیا میری سین سجاد نو خون روندہ ڈٹھائے وین گھر کے پیاد یہ سجاد مرد اینج نئیروں میں جیوے تو پیار اکھا واس بیام آلے باسے وے کیا دنے اماں مستوروں میں اینج نئی در دیا جنہیں تو سیوہ دے در دیا میں صدقے میں صدقے اللہ توڑی بادت قبول فرما وے عبادت مکمل ایک وین ہور کر دا رشو بجماساندہ بد گیا چاچا بھیڑ بازارے چ بد گئی حسین بادشاہ نیزے تے کھا بند کر لیا آئیتان دیوال کھلیو یان سجاد بازارے چ بند کر لیا میرے ای میری سینس حسین دیا اکھا سانگتے بند وے کھیاں بد ماشاں چورا بڑنا کے اُتھے آئے نے جیٹھا سارا لی سانگ بی بی بھیرا دی سانگ چاہت پاک پی آدی پڑ قرآن اکبر دی مہا ڈھان پی میں صد کے میں صد کے میرے امام دی آکھ نہیں کھلی دو جویڑ کر کیا دی پڑ قرآن بھیڑ دی مقتل آ گیا میرے امام دی آکھ نہیں کھلی رنیت بینا لے پاس وے کیا دی آنکھ باندھ نہیں کی تھی او تیرے قتل نویلے میں جرات وکھے دی رئی آنکھ کھول قرآن آن شرافت دعو غراو ایک میں کوش دی سیاء عالم عزید مالک آگ گینے دی تھے بھی لیا ہونا کوئی کیوں تھے بانا جیسا رہا مومنین دی سامنے ان جرا تسلی ہوئے ان جناب دی سامنے مناسب ٹائم ویچ مولا دی مدع سان اکیل سن آف قتی چاک بلوال وہ پڑھن دیں فورم با دے انشاءاللہ توانی بسندی دی رفتیاں جیدی ادا کر ان تشریف لائے ہون دی کال دا پروگرام تروجہ دیں جرا کھلو میں دن ساڑھا پندرہ ہون دے دس وجے امیر سامن کالا اس تپل سے یہ غلام عباد شاہ سال تی ٹائم کٹ کے ریکویسٹ تی کہ توانی تاون دی اشہ ضرورت جیدی آگیو انہم دو شکریہ ٹائم کٹنا بڑی گالے اس دور دو مولا ملزی تفیق وے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینی یدید درود پڑو بلان زواز نال اللہ ما جنا اب جاکر اکیل سم صندوق آف کرتی چاہتے سلوات سارے سہبان پڑو اللہ محمد وآل محمد وآل زہور امام زمان علیہ سلام بجم اللہ رحمہ الرحیم اللہ محمد ابن بلی اکل حسن حسن علی السلام سلامت کھا علیہ وآل آو آو ہی فی حادثات وفی قل سا من ساتھ لیل ونہار ضلیم وحفظم وقائدم ونصرم ودلیلہ اینا اتا تسکنہو ارزکا تو ان وطمت اہو فی ہا تبی لغ یا ربا محمد وآل محمد وآل یاسین دوائے معصوم دی پاکبار گائچ بانیان دی اصف ماتم خرچ اخرجات علی بادشادی وزتان علی دی ازادار و اپنے عظیم دربار اج قبور اور منظور فرمائے جیڑی دامی دی ڈھل دی ڈی گرے لے مدینہ آلے باسے مون کار کے پی فرمین دی ہائی نانا اپنے آمتیاں نودا کو میرا برکا نہ لٹے جو مومن بیمار بیمار کربلا علی سلام دا سکا ملہ سیت و تان درستی عطا فرما ساڑے حادی مادھی مولا امام زمان علی سلام دا ظہور مولا ساڑ ساڑ بر سو سال لوگ انت پر دا گربت چھ پانی نئی رات و دا رون دا فرمین دائز نے ظہور ملے زمان تو آکے پوچھا میری دو مداد دی دا جرم کے ڈا میری وڈی ڈاڑی در بار چو جھین کان جھال کے خالی کیوں سومہ شام سلام اللہ لہ حاد ذات پاک دے پڑو سلوات تا پڑنا بہت عظیم عبادت سلوات پڑو اللہ حم صلی اللہ محمد و آل محمد قبل علام ان حصر آب شہید دن درجہ بلند ہو میں ایک حدیث تلاوت کر دیں اندھے آئیں جو پنجمہ معصوم امام ممبر کے تشریف فرما ہوئی سورگار فرمایا دنیا والو جاد رکھائے میری چتھ امجد دی حدیث دی دڑا بندہ میری ذات محب دنال خلوص دنال درود تلاوت کرے اور او بنیاز بادشاہ اس بند نو ایک سو سال تک زندگی عطا کرے اور او بندہ ایک سو سال تو بعد وط درود پڑے ملائکہ دن بندہ اہودا اجا تیرے بشلے درود دا سوا باقی ہے اس ہستے کوشش کرو پڑھ نال کوئی بھی ہو چھوٹا وڈا اے تو اٹھا میرا پہمانا آل محمد دی بھارگاہ چھ تقوی جس دے کول تقوی ہے وہی آل محمد زیادہ قریب ہے اور ساڑیاں مجلساں کسے دی دل آزاری کرنا مقصد نہیں محبت امام حسین علیہ السلام تو اڈد میرا ستوہ معصوم امام بھا فرمے دائے دسنا چانہ اس آزاری کتنی شام ہے کتنی توقیر ہے کتنی فضیلت ہے کیونکہ اس دی وجہ ہے جو لوگ آج بندے سنن لگ پہن ذکر نہیں سنن دے حالانکہ ذکر سنن چاہید بندے بھئی ذکر سن سن چشم زدن تو پیلہ رنگ لادے سی علی اکبر علی سلام دی باق دادی امام قاظم علی سلام فرمایا میرے دادے مظلوم امام حسین علی سلام دی ازاداری بہوت بلانترین عبادت ہے وقت فرمایا میرے دادے دی ازاداری فروح دین نہیں میرے دادے حسین علی سلام دی ازاداری روح دین ہے فرمایا اگر میرے دادے علی علی سلام دی ازاداری نہ ہوئے دین دے پلے ناب زوری کل بھائی کے مجل سن دے ہاں وقت امام فرمی دی زوری جی کرا مولا فرمایا ہون توں پڑت میں زین اللہ بے دین سن نام اے تیرا مقام ہے اے تیری شان ہے ازادار دی میں یا کیا جو ضروری نہیں پڑھن نال چوکھی ہومن یا سون میں بڑی جلدی دین سی ازاد دی حوال ممبر کرن لگا تھوڑی توجہ ہوئے ایک سلوات شاہ صلی صلی وآلہ محمد وآل محمد بند سوال کی تا مولا مولا مقبول اور منظور مجلس دی نشانی کیا ہے مولا مجلس منظور جتے پڑھن آل چوکھی ہومن امام فرما یا نہیں سن آل چوکھی ہومن امام فرما یا نہیں لنگر چوکھ بکی آیا ہوئے امام فرما یا نہیں مولا بد کیا نشانی ہے صادق آل محمد فرما سن اور شاد رکھ منظور اور مقبول مجلس دی ای یا نشانی ہے جو پڑھن آل سمجھ آل اور سمجھ آل سمجھ آل ایس دا نام مجلس شریف آئند 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 ایک سوال کرنا ہے بلخصوص جیڑے تسی بزور تشریف فرما اور ایک وین اپنے واجب القدر دی آوال ممبر میں نیدہ سو تسی جو بازار جاؤ تو آئند آل پانچ یا ست سال شاہ صاحب کوئی بچہ ہوئے بازار جو سب بچے کوئی دکھ یا تکلیف آوے فطرت بچے رون دیں جیڑے لے بچے رون دیں میں نیدہ سو اس ٹائم بچیاں تسلی وڈے دیں دیں یا پچے بڈیاں تسلی دیں دیں جی میں بچے لگا بچے تسلی دیں 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 آل اور دیں یہ سواست دیں دیں شام بازار جد شراب یاں دیں بھیڑ ود دیں آئی نید تو آد تمیرے چوتھ یمام دیں قدم رک وین دیں تے حسین باد شادی دیں اگے ود کے فرمین دیں آئی ٹور نہ میرا ویر میں جو تیرے نال ہاں جی بسم اللہ شکل بنا لیں نہیں یہاں جان دیں شکل بنا لیں غمگین شکل بنا لیں اٹھ ماں ماسوم امام فرمین دیں اس بے نیاز باد شادی تسبیح دیں آلے امام باکر رویت کریں دیں جو شام دا بازار آئی پہلا موقع آئی جو میرا بابا اپنی مرضی دیں بازار اچھ بہ گئے کہ دوں میری زخمی پھوپی چھو میرے باب دیں نیڑے آئے میرے باب فرمایا ماسوم جی کرا میرا ویر زین اللہ بے دین ماسوم ماں تیرا بڑا بہرا ہاں تُسی بڑے بہرا ماسوم بڑے بہرا پیو دی جات ہون دن ہاں ہون دن ماسوم بابا تیرا ماریا گیا ماسوم چاچھا تیرا ماریا گیا بہرا تیرے مارے گئے چادر تیری لٹیج گئی دور تیرے لہے گئے بازار جرول دی ودی حق میرا بن دا اے اے میں تین تسلیاں دیا تسی بار بار میں تسلیاں کیوں دے دے اے دیا لئے رنی دی حسین دی تے رو کے فرمین دی ویک ویر میں تین اتھے تسلیاں اس واسط دنیا اتھے میرے نال کچھ بن گئی میرا جنازہ چال جنازہ 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 جی بسم اللہ رسول دی دی تی رازی جائے بس بھئی دہیا لے امام فرمایا اجے دو بھین بہرا دکھ سکھ دیا پہ کر دے ہائیں ایک نبی نہ ہائی جی دا ہاتھ ایک بچ دے سار تے ہائی دے لے بازار چدا کھ لویا تا بچ آن دا بابا بڑی بیرے منگلے جو کچھ منگلے اس ٹائم نبی نہ بھرے بازار جاد آئی کوئی ہے جی راج میں امیر المومنین علی علی سلام دے نا تے گھر آئے تا دے تا تے سن لیا میری زبان لیکن جن جلی باد شا دی دے سن آئی عزا دار رو این جا کئی نہیں سن آئی مائی مائی عطا کران دنیا ویک مائی اس کمی نے دی کائی دن نائی مائی تے اوش دی راز آئے چھ راز آئے اوش تائم امام فرمایا بند اے خود آئے چھتنی بولان دواز دے نال مانگ سکتا اے مانگ وط نبی ناد کوئی جی راج میں امیر مومنین علی علی سلام دے نا تے خرائے تا دے وے علی دی دی فرمایا پتر اس نو آک اوش اٹھ دے پیچھے لگاوے جائیں اٹھ تے میں سوار ہو کے آئیا میرا بیٹا اٹھ پیر چائی سی زمین پھٹ سی تلو خزانہ نگل سی چتنا مرضی آوے چالے نا مکسی تے نا گھٹ سی اللہ جان دائے دیا لے اس نبی نے بھی جولی بھر لائی تے بچے بھی جولی بھر لائی وات دا کوئی اج میں نو اکھی یا بھی دے وے اس تائیم امام فرمایا ایک شرف چالے جائے لیا کے اکھا تے پیر پیر سندی دے لائی مات میوں بھی نائی بھی مل گئی اس تائیم آدھ میں ای ڈاس کوئی امام یا کوئی نبی امام فرمایا تائیم آلم منگیا مل گیا مل گیا تائیم اکھی منگیا مل گیا دا جیا مل گیا اس تائیم امام فرمایا ایک میری بھی من لائس آدھ امام فرمایا ود جا جل دی کار بازار چھوڑ دے او دھی یا لے بازار دن آم آی آدھ آکھ آم بی دے نائی ویکھن کیوں نائی دے دا اس تائیم امام فرمایا او جی دن آت تین مال مل یا او جی دن آت تین اکھی یا مل یا او دیا ترائی وی دھی آن ننگ سر بازار نا اللہ جان دے دھی آل یا جا ڈال لی دی آئی آئی شام دے بازار چھوڑ باس انیک بھیڑ آئی پیر دھرن دی جان آئی مل دی کمی نے لوگ آت آئی را جن ٹورن دول نائی پیان دا آئی نائی آئی 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 آئش